اسلام علیکم فرنس اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مشہور اور خاص کہاوت with انگلیس ٹرانسلیشن گھر کا بیدھی لنکا ڈھائے division is main reason for the damage یہ ایک مشہور کہاوت ہے اس کہاوت کے معنی یہ ہے کہ جب آپس میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ چیز طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرتی ہے خاص کر دشمن کو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے یا دوسرے معنی میں یہ ہے کہ جو آدمی ہمارے بھید سے واخف ہو اس کی دشمنی ہمارے لیے بہت بڑا نقصان کا سبب بنتی ہے لیکن شاید یہ سب کو نا معلوم ہو کہ اس کہاوت کے پیچھے تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ چھپا ہوا ہے خصائیوں ہیں کہ اب سے کئی ہزار برس پہلے شریرانو چندرجی ہندووں کے ایک بڑے راجہ تھے انہوں نے اپنی ایک رانی کے کہنے سے رام چندرجی کو چودہ برس کے لیے بین میں بھیچ دیا جب رام چندرجی بین کو جانے لگے تو ان کے بھائی لکشمن اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی ہو گئے یہ لوگ جنگل میں رہتے تھے ایک دن رام چندرجی شکار کو گئے ہوئے تھے ان کی بیوی سیتا جی اپنے جھوپڑی میں اکیلی تھی کہ ایک فقیر بھیک مانگنے آیا سیتا جی اسے بھیک دینے کیلئے جھوپڑی سے باہر نکلی تو وہ فقیر انہیں زبردستی اٹھا کر لے گیا بات دراصل یہ تھی کہ یہ آدمی فقیر نہیں تھا بلکہ وہ لنکا کا راجہ راون تھا راون سیتا کو لے گیا رام چندرجب شکار سے واپس لوٹے اور انہیں اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے راون سے لڑائی کرنے کی ٹھانی وہ کئی برس تک راون سے لڑائیاں لڑتے رہے لیکن چونکہ راون بڑا راجہ تھا اور اس کی طاقت ہر حوالے سے چندرجی سے زیادہ تھی اس لیے رام چندر کو لڑائی میں ہر بار شکست ہو جاتی تھی بلاخر ہوا یہ کہ راون کا بھائی بھبکن رام چندرجی سے مل گیا اور اس کی مدد سے رام چندرجی کو بہت سے ایسے بھید معلوم ہو گئے جن کی مدد سے انہوں نے لنکا کی لڑائی جیت لی یہ لڑائی چونکہ راون اپنے بھائی کی وجہ سے ہارا جو اس کے سارے بھیدوں سے واقع تھا اس تحاوت کا علم تحانی میں کتنی جان ڈال دیتا ہے اور ہاں فرنس کسی بات پہ ایک لیک تو بنتا ہے اور دوستو یہ آپ کو کسی لگا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے